محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا تو مکہ مکرمہ کی ایک بھوڑی عورت تھی وہ اپنے گھٹری سمیٹ کے کہیں باہر جانا چاہتی تھی انتظار میں تھی کہ مجھے کوئی بندہ ملے جو میری گھٹری منزل تک پہنچا دے اللہ کے حبیث علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے اس بھوڑی عورت کو دیکھا کھڑے ہو گئے اما آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں اس نے نوجوان کو دیکھ کے کہا کہ مجھے ایک لیبر کی ضرورت ہے جو میرا سمان اٹھا کے مجھے جنگل میں فلان جگہ پہنچا دے نبی اسلام نے فرمایا اچھا میں پہنچا دیتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گھٹری سر پہ اٹھا لی اور وہ عورت چل پڑی اب وہ عورت راستے میں اپنا حالات بتا رہی ہے کہ اے نوجوان میں اس لیے مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے اور لوگ ماں باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں اور بتوں کے پرسٹیش پہ چھوڑ رہے ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اوپر بھی اس کا اثر نہ ہو جائے تو میں مکہ ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں میں ماں باپ کے دین پہ رہنا چاہتی ہوں میں شرک کو نہیں چھوڑ سکتی نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں مگر خاموش ہیں اور وہ ساتھ ساتھ نصیت بھی کرتی جا رہی ہے کہ نوجوان میں تجھے نصیت کرتی ہوں کہ تو اس نوجوان کی بات مت سننا کہیں تو بھی اس کے دین پہ نہ چلا جائے اور تو اپنے ماں باپ کے دین پہ جمع رہنا تم اچھے آدمی ہو تم اپنے ماں باپ کے دین کو نہ چھوڑنا نبی علیہ السلام اس کی ساری باتیں سنتے رہے اور چلتے رہے چلتے رہے جہاں عورت نے پہنچنا تھا آپ نے سامان وہاں پہنچایا اور وہاں سے واپس آنے لگے تو اس بڑی عورت نے کہا کہ نوجوان تو کتنا اچھا نوجوان ہے اگر میں کبھی مکہ واپس آئی تو تم جی اپنا نام بتا میں تجھے ملوں گی تو جب اس نے پوچھا تو اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما جس نوجوان کی سارے راستے تو برائی کرتی رہی ہے میں وہی نوجوان محمد ہوں بڑی عورت کے دل پہ اثر ہوتا ہے وہ کہتی ہے اچھا اگر تو وہ نوجوان ہے جس کے اندر اتنی خیرخواہی ہے میں پھر کلمہ پڑتی ہوں مسلمان ہو جاتی ہوں حالانکہ محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی نے ایسے بھوڑے کافروں کے دلوں کو بھی جیت لیا تھا ہم بھی اگر نبی علیہ السلام کے سچے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا بیٹھ کے سوچیں اس کی خیرخواہی ہر ایک کی خیرخواہی انسان کی بھی خیرخواہی جانور کی بھی خیرخواہی اپنے کی بھی خیرخواہی پرائی کی بھی خیرخواہی حتیٰ کہ ہمیں دشمن کے نقصان کے اوپر بھی ترس آ رہا ہو کہ اس ویچارے کا نقصان کیوں ہو گیا جب آپ محسوس کریں کہ دشمن کے نقصان پہ بھی آپ کا دل دکھتا ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ اب میرے اندر نبی علیہ السلام کے خلق کا کچھ حصہ آ گیا ہے محسوس کریں